مفتی صاحب کی یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے آسک مفتی تارک مسود دیکھئے مہندی جو ہے نا کوئی بھی ہو چاہے کون والی ہو کوئی بھی ہو اس کا اصول یہ ہے کہ جب باڈی پہ وہ لگی اور خوشک ہونے کے بعد اگر اس کی لیئر ایک جم جاتی ہے جس میں پانی ٹرانسفر نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں وضوح نہیں ہوگا اور اگر پانی ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو وضوح ہو جاتا ہے اب مختلف قسم کی مہندی آ رہی ہیں کوئی ایک مہندی کوئی ایسا حکم نہیں ہے میں بتا دوں کہ بھئی اس کمپنی کی مہندی جائز ہے اس کمپنی کی جائز نہیں ہے تو جو مہندی استعمال کرنا چاہے اس کا ایک تجربہ کر لیں تجربہ یہ ہے کہ سادہ پیپر پہ آپ نے مہندی لگائی کاغذ پہ اور اس کو پھر خوش کر لیا ہٹا دیا اس کا کلر جب پکا ہو جائے تو آپ نے دیکھنا ہے پانی کا ایک قطرہ ٹپکانا ہے اگر پانی کا قطرہ اس کلر کے آر پار ہو جاتا ہے اور کاغذ نیچے سے گیلا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے پانی گزر رہا ہے اور اگر پانی کا قطرہ اوپر ہی پھسلتا رہتا ہے تو اٹ مینز اس کے اندر سے پانی نہیں گزر سکتا لہذا اس میں وضوح جائز نہیں ہوگا تو یہ ایک اصول میں نے بیان کر دیا ہے ہر مہندی ہر کیمیکل کو اسی تجربے پہ آپ آسک مفتی تاریخ مسعود